ڈلی کے ایک نیک ایک سروسریشت ایک ایسے سکشا منتری جنہوں نے پورے دیس اور دنیا کو سکشا کا مانڈل دیا منیس سعودیہ جی آج ان کو گرفتار کر لیا مودی جی کی سرکار میں سمجھتا ہوں یہ جرم کی انتہاں ہے یہ تانہ ساہی کی انتہاں ہے یہ ایک ایسے سکشا منتری پر کاروائی ہے جو ڈلی کے لاکھوں بچوں کے لیے دن رات محنت کر کے ان کا بھوش سے بنانے کا کام کر رہا تھا مودی جی آپ نے اچھا نہیں کیا میں پھر سے کہہ رہا ہوں آپ نے گناہ کیا ہے پاپ کیا ہے ڈلی کے لاکھوں بچوں کے ساتھ پاپ کیا ہے آپ نے عشور بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا آپ نے تانہ ساہی کی انتہاں کر دی فائنلی ایک اور چور جیل کے اندر گیا ستیندر جین کے بعد کیجریوال کا دوسرا بھشٹ منتری منیش ششو دیا شراب بھٹالے بے کمیشن خوری میں نشے کا دھندہ کرنے میں چوری میں رشوت خوری میں آج سی بی آئی نے گرفتار کر لیا ہے اور اب جیل جانا ہوگا میں پچھلے لگ بک پاپ سال سے یہ بات بول رہا ہوں کی ستیندر جین منیش ششو دیا اور عرلیند کیجریوال تینوں بھشٹ ہیں اور تینوں کو ایک نہ ایک دن جیل میں جانا ہی پڑے گا آج ان تینوں میں سے دو لوگ برشتا چار میں چوری کرتے ہوئے پکڑے جانے کے کارن جیل جا چکے ہیں منیش ششو دیا نے دلی کے ہزاروں لاکھوں پریواروں کو شراب کے نشے کے جال میں دھکیلا تھا کتنے ہی پریواروں کو برباد کیا اور کورونا کے کال میں جب دوائیاں سیلنڈر اپلفد کرانے تھے تب دارو کے ٹھے کے کھولنے کا کام منیش ششو دیا نے کیا ابھی ابھی خبر لگی ہے کہ منیش ششو دیا کو سی بی آئی نے گرفتار کر لیا ہے کل رات سے ارون کیجری وال اور آج صبح سے منیش ششو دیا کو یہی در ستا رہا تھا کہ کہیں گرفتار کیا جائے ملیرا ماننا یہ ہے کہ در اسی کو لگتا ہے جس نے کچھ کیا ہو جس نے کچھ نہیں کیا ہوتا اس کو در نہیں لگتا اور جس پرکار سے گھوٹالا سامنے آیا ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے کہ منیش ششو دیا اس کے اندر انوالو ہے اب چونکہ وہ ڈر رہے تھے کہ انہوں نے بہت کچھ کیا ہے اس لئے ان کی گرفتاری ہوگی یہ جو ڈر ہے ان کا کہینہ کی سچ ثابت ہوا ہے لیکن سوال یہ ہے ان کو بہت سارے چیزوں کے جواب دینا ہوں جواب دینا ہوگا کہ کس پرکار سے جب پولیسی ابھی جیو ایم میں تھی آپ نے کیوں ان ویپاریوں کو پہنچائی یہ ایویڈنس سامنے آیا جواب دینا ہوگا کہ کس پرکار آپ نے لگ بک پینتالیس فون آپ نے چینج کیے لگ بک ڈیڑھ مینے کے اندر کیوں چینج کیے جواب دینا ہوگا